ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ جاتی ہے پھر لوگوں سے شکایت کیسی اللہ جب راضی ہونے لگتا ہے تو ہر چیز کا وسیلہ بنانے لگتا ہے انسان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے عروج سوال زندگی کا حصہ ہیں تم جو تکلیف دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہو اس کو خود پہ برداشت کر کے دیکھو انسان آج تک ایسا کچھرہ دان نہیں بنا سکا جس میں نفرتیں عادتیں اور جہالت ڈال سکے صورت کتنی بھی حسین کیوں نہ ہو وہ نصیب کا موتاج ہوتی ہے آج کے دور میں رشتے لی مالی حالات دے کر نبھائی چاہتے ہیں جس دعا میں آنسوں ہوں الفاظ نہ ہوں تو وہ بہترین دعا کہلاتی ہے ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو یہ ہم نہیں دیتے بلکہ ہمیں دینے کی توفیق رب دیتا ہے جسم میں موجود مرس پریز سے جاتا ہے اور روح کا مرس پریزگھاری سے اگر کسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو عیب تلاش مت کرو ہر چیز کا آخری لمحہ اداس کرتا ہے چاہے زندگی ہو سال کا آخری یا تعلق کا آخری لمحہ آج کے دور میں گناہ کرنے سے نہیں مرنے سے ڈرتے ہیں اگر الفاظ سے وضاحت نہ کر پائیں تو بہتر ہے خاموشی اختیار کر لیں سواب کسی کی نیت جہنے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے سے ملتا ہے زندہ انسان کے خیالات وقت کے ساتھ بدلتے ہیں اگر کچھ نہیں بدلتا تو پتھر دل نہیں بدلتا شکوے بھی بہت عزتدار ہوتے ہیں سب کے سامنے نہیں ہوتے اور سب سے بھی نہیں ہوتے اگر تم میں اپنی حالات اور حالات تبدیل کرنے کی جرت نہ ہو تو خود کو کبھی دانشور مت کہو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو جلدی روٹ چاہتے ہیں اور جلدی رو پڑتے ہیں جلدی مان جاتے ہیں اولاد نافرمان اس وقت ہوتی ہے جب والدین خود کسی اور کی زندگی کو تباہ کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں یا والدین کسی اور کا حق کھانے لگتے ہیں کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کرتا انسان خود ہے مگر ان کی سزا ان کی اولاد کی صورت میں ملتی ہے اور پھر جوانی میں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے یا والدین کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیتی ہے آپ نے آج کے معاشرے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ فلان کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاڑ گئی فلان کا بیٹا کسی کی بیٹی کو بھگا لیایا یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین حد سے زیادہ اپنی اولاد پہ توجہ نہیں دیتے ان کو ہر قسم کی آزادی مہیا کرتے ہیں یا پھر ان پہ بیجا سختی کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے گناہوں کا علم ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں پہ توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں کسی کا حق کھاتے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ باگ میں معافی مانگ لیں گے یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے ان کی اولاد نافرمان بن جاتی ہے تو وہ پچھتاتے ہیں اور ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے زندگی میں ایسے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزتوں سے کبھی مت کھیلو اور کبھی کسی کی زندگی تباہ مت کرو اور نہ ہی کسی کا حق کھاؤ اگر آپ کو یہ ڈھر رہتا ہے کہ اولاد نافرمان نہ ہو جائے تو پریشان مت ہوں بلکہ گھروں میں ہر وقت یہ کلمات اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد اللہ ہر وقت گھروں میں پڑھتے رہا کریں کہ اس کی برکت سے آپ کی اولاد اچھائی کے راستے چلے گی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی ہمیشہ آپ کے حکم پہ چلے گی کبھی آپ کے لیے معاشرے میں شرمندگی کی وجہ نہیں بنے گی اور نہ ہی آپ کے خلاف کوئی فیصلہ تک کرنے کی کوشش کرے گی معاشرے میں اس سے بڑی تکلیف کی بات کیا ہوگی کہ ایک بد کردار مرد اپنے لیے با کردار بیوی تلاش کرے کسی کے لیے بد گمانی پیدا مت کرو کیونکہ کبھی کبھی ہم وہ کہانی بھی سن لیتے ہیں جس کا وجود بھی نہیں ہوتا کسی کی زندگی میں مسکرہت کی وجہ بن کر دیکھو تمہیں اپنی زندگی میں سکون نظر آئے گا زندگی کی آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور سبر وحی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں زندگی کے کچھ درواز سے اللہ ہمارے لیے خود بند فرما دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے یہاں سے نقصان کے سوا کچھ نہیں ایک جاسوس پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار پوری قوم کو زلط میں ڈال دیتا ہے سب سے بہترین نیکی یہ ہے تنگ دستی میں صحاوت کرو حسے میں سچ بولو اور طاقت کے باوجو ماف کر دو وقت کی وقت پہ جو قدر نہیں کرتا وہ وقت پھر اس کو دوبارہ نہیں ملتا انسان کے اخلاق اس کے لیے دو چیزیں کافی ہیں ایک ذرف کا اچھا ہونا اور دوسرا سب کچھ ہونے پہ بھی رویے کا مخلص ہونا کسی اچھے انسان سے دوستی کرنے میں کوئی کمال نہیں بلکہ برے انسان سے دوستی کر کے اس کو اچھا بنانا کمال ہے کیسے دنیا کے لوگ ہیں اپنا قریبی رشتہ غریب ہونے پہ چھپاتے ہیں اور دور کا امیر ہونے پہ ظاہر کرتے ہیں موبائل فون کی طاقت دیکھو کہ فصل جلدی پک کئی آج میرے شہر میں کوئی بچہ نہیں رہا اگر تم کسی کو خوش دے کر جلدے ہو تو سمجھ لینا کہ تم میں حسد موجود ہے اپنے تمام دشمن کو ماف کر دو مگر ان کو کبھی ماف مت کرو جو تمہارے ریس اور عزت کے دشمن ہوں اگر لوگوں سے جان چھوڑانی ہے تو زندگی میں صرف سچ بولیں جہاں جھوٹ بولا جائے اور بعد میں سچائی کا علم ہو تو وہ سچائی بھی مشکوک ہونے لگتی ہے